سبحان اللہ تو ماشاءاللہ تو تجھے تھکتے نہیں گئے سارے چھپ کر کے بہو چھپ کر کے بیٹھو تھکتے نہیں گئے یہ میرے والے ویندے کو تو نہیں بولتے بہترک باجمہ سبحان اللہ فرماؤ شیر میں تو نے سنا لگا لیکن پہلے میں گفتگوئے کرنا نہیں سا چاہتا سچی گئے لے ذہن میرا کوئی اور سی لیکن اگلے دن فخر الدین رازی سال سکوٹ مومن اونہ دے کول میں حدیث پاک بیان کی تھی اج میں اپنے علمان ہوں مو میرا تو اڈلوال ہوئے گا مو تو اڈلوال ہوئے گا لیکن سبق مہنن سنوانگا حضراتی بیوکار توجہ فرمانا میرا تو اڈا عقیدہ میرے مامو جان حضور کبلا خطیب الاسلام پیر سگے شبیر حسین شاہ صبح رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمان دے اندھے سن کے ساڑھا سنیا دا عقیدہ کوئی سن سن تالی دا نہیں اگر اگے بہ کے نہ بولنا ہوئے پیچھے چلے جاؤ کسے سوکر لے بندر جگہ دے دیو عقیدہ اہل سنت ہے کہ ساڑھا عقیدہ کوئی سن سن تالی دا نہیں اے مولویاں تے پیراں اے صدقے دیاں سریاں کھانا لے جنے نے اے نا کوئی حجریاں چا بے کے نہیں کڑے یا سنیوں میرا تے توڑھا عقیدہ اوئے جنہا اللہ دا قرآن جن نبی دا فرمان میں غیرت مند سننی کو اپنا میں سبق سنانا چاہنا ایک حدیث پاک علماء دے قدمہ تے ہاتھ رہ کر میں انہوں بڑی چاہ سان دی حدیث پاک سنا لگیاں کیوں نبی دو غلامو پترہ میں علیدہ تے طریقہ تلو میں نقش بندی ہیں ماشاءاللہ جنہا سیر مارے پھر سیر مارو ایک باری پھر سنو میں کیا کیا ہے میں سٹیج دیکھ باری ہے جملہ بولنا پترہ میں علیدہ تے طریقہ تلو میں نقش بندی ہیں شاید کو اتر جائے تے دل میں میری بات کنزل امال دی جلد نمبر تیرہ اے تے کوئی ہوا لے دینا مقصود نہیں وہ لچے دار خطابت چونکہ سٹیج دے گل ہوئی ہے اس واسطے میں ارز کرنا چاہنا حضرات بڑی توجہو کنزل امال اے تی جلد نمبر تیرہ اے تے لکھنوالے حضرت علامہ الشیخ علی متقی رحمت اللہ تعالیٰ تُسی ویکھو میرے والتے صدی دے صاف گل لے حالے تک میرے کسے خطیب نے ایک کام نہیں کیتا تے میں اپنی گفتگو دے دوران نہ تو انہوں پر سے گلان کرنے دینا نہ اشارہ کرنے دینا نہ کچھ حجے کھبے بکھنے دینا میں تیر والے اشارہ کر دیا گا اگر زیادہ ضروری گل ہوئے تے اٹھ کے پندہ چوبار کرنی ہے ادر ویس میرے والے تک ہو کنزل امال پڑھو او دی جلد نمبر تیرہ اٹھاؤ انہوں لکھنے والے حضرت اللامہ الشیخ علی متقی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی پہ فرما دے لوگو اوے سانگلے دن در آنوالیو اور پیران دے سٹیز ہی آگے حضور دی آلوہ صحاب دا ذکر سنوالیو تُسی میرے والے ویکھو میں نہ لے حدیث پڑھنا چاہوں گا نہ لے منظر کشی کرنا چاہوں گا حضرت شیخ علی متقی رحمت اللہ تعالیٰ کنزل امال دندر در چھرما دینے اوے ملاتیوں مولا علی مشتل کشا شیر خدا جن نے علی دینات نہیں بولنا تیہاں سے لے رکھے ذرا مولا علی مشتل کشا شیر خدا حل عطا عشد اللہ وجہ اللہ قابدہ دوھر سہرہ دا شہر حسنین دا بابا نبی دا ویر رب قابدی قسم سنیا دا پیر مولا علی مشتل کشا کر رمالا وجہ کریم ذرا تکو میرے والے تو میں حدیث تھی منظر کشی کر کے سناوا حضرت شیخ علی متقی فرما دے لوگو مولا علی مشتل کشا کر رمالا وجہ کریم ایک مرید خاص مرید خاص شاہدی کی بلا تشریف فرما نہیں بڑے مرید آئے بڑے مرید آئے سارے مرید آئے پر مریدان ویچوں میں کوئی خاص مرید ہوں دے پیر دے قریب ہوں دے ایک تکو میرے والے مولا علی مشتل کشادہ مرید خاص وہ دی ٹیوٹی پتہ کیسی لوگو جدو تحجد دی نماز مہلے مولا علی نماز تحجد بیدار دے سنہ تو وضو ہو کر اندازی نبی دا نوکر بولے درا پتہ لگے میں اگر شیر پڑھا دے پھر سٹنے ہو گیا میں اپنے اتحان نہ 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 میں امیز وہی گلے جو تو نمجبور کر رہا نا پھر چونکہ میں سچی گلے میرا اپنا کہا رہے اس واسطے اینا دا اٹھ جانے میرے واسطے بڑی سادتے توجہو ہے تو اٹی انجدہ سیر مارو کے بار لوکان پتہ لگے لوکی سنی سیر مار دینے پتہ اوے نبی دے اگر نوکرو حضور دے درد بکاریو اے درد تکو مرول مولا علی مشکل کشا دا مرید خاص نمازی تحجد دے مولا علی نو فضو کران دا سی ان ایک دن ہویا کی اگر مرول دیکھو گے رات دے ساڑھے بارہ میں اپنی بات تیرے زین دے سانچے دے اتارنے کام یاب نہ ہو تو منو صدیق دا نوکر ناکھی مولا علی جس وقت نمازی تحجد وضو فرما دے نہ پئے حضرت توجہ وضو فرما دیا فرما دیا جس لئے علی نے قدم دوتے علی پاگ نے قدمہ نو تھوتا علی پاگ نے قدمہ پاکہ نو جس لئے دھو لیا وضو مکمل ہو گیا علی اپنی جگہ تو اٹھے لگے اوہ مرید خاص قدمہ تی حضرت کے اندھے لٹ پالو مرشد جی مرشد جی فرما ہاں بھئی کی گا لے سنو سنو ہاں بھئی کی گا لے خریت ہے آندھے سرکار اتھو ٹیم ایکھو کڈا سونا جے اوہ پیچھلے ہولی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں جے اوہ آندھے سرکار اتھو ٹیم ایکھو کڈا سونا جے فرما کیچا میں پڑو کندل مال کچھولا ماں کلو اوہ آندھے حضور ٹیم کڈا سونا جے تو ہاں نو وضو کرانا سرکار ایڈا سونا ٹیم اے کچھ میری چوڑی پاؤ نا جناب سنیوں جس لئے انہیں نہیں گل کیتی علی پاک مسکرہ پہ علی مسکرائے میرا بابا مسکرائیا علی پاک جس لئے مسکرائے نا وہ آندھے سرکار کچھ منگنج گلتی ہو گئی ہے کوئی لفظ آندھے چناؤ ٹھیک نہیں ہویا منگنج چارچ نہیں آئی اور لوگوں جس لئے میرے بابے نے فرمایا میرے بابے نے فرمایا آہ نہیں ہوئے گل نہیں ہوئے آندھے حضور پھر میر بانی کرو یہ مسکرائے کہوں وہ سنو مولا علی دا فرمانے دی شان پڑھو کنزل امال نا ہوئے تیس میں دارا علی المرتضیٰ نے فرمایا اوے میرے محید مسکرائے اس واسطے میں جو میں تحجد دی نماز دے بھی لے تو میں نے وضو کرتا تھا نا پیا کہ وضو مکمل ہون تو بھاد میں اٹھا لگا کہ تو میں نے ایک چملے بھولے نے اوے اے وئی رب پہتا پا دی قسمہ میں مصطفیٰ چان رحمت لوں وضو کراندہ سنپیہ اوے حضور نے جس نے وضو مکمل فرمایا میرے نبی نے قدمہ پاکہ ندھوتا حضور نے قدمہ ندھوتا حضور اپنی جگہ کو اٹھا لگے مولا یری مسلم کو شاہر رحمہ اللہ وزیل کریم یا رسول اللہ آقا جی میرے بیر پاندھو حضور نے فرمایا جی علی اعتقو در میرے بھول حضور علی پاک جگہ حضور والویندھے ہم پہ جس لئے علی نے قدمہ یا رسول اللہ آقا جی جس لئے حضور نے ویکھے آنا اعتقو میرے بھول بھول بھولتا مدھا لگو ساڑھے بارہ واجہ تیری محسوس تھی دور کرنا در تیان کر میرے بھول علی پاک جگہ حضور والویندھے تھا ہم پہ جس لئے حضور نے نبی ولوے کہنا علی دی نظر نبی دی نظر نل نبی دی نظر علی دی نظر نل نینہ 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 ملے اکھا میں چکھاں پہیاں حسن و جمال مصطفیٰ بے نقاب و بے حجاب اے جنہے حضور دے نوکر رب حضور دے دھر دے بکاری اے غیرت مند ماما دے غیرت مند پتر عالم تغیر مجھ پوچھ دے رہ پہ اے پیارے علی جدھو تو سی حضور نو تچہ دے وے لے اے وضو کر آیا سی ساڑھے نبی پاک کے دے کو سونے لگ دے سن پہ تلو جہتے سانگلے دے ستے لوگ کو ٹھکے نہ ہوندے میں نو بھی سیدہ نے سور نہ کی تن